شکران یا ربی شکران ہی دیت قلبی شکران وارت در بی شکران اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی سیحنا ری پیشن بیش بائی اکسا کیسے ہیں آپ سب سب بہت حریت سے ہوں گے اور بہت اچھے رمضان گزار رہے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اپنی روٹین فروٹس اور ویڈیٹیبلز کہ میں کس طرح کے فروٹس لے کے آتی ہوں اور ویڈیٹیبلز کیسی لے کے آتی ہوں اور پھر میں ان کو بعد میں کس طرح سٹور کرتی ہوں اور کیسے وہ فریج میں رکھتی ہوں اور یہ سارا آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی ساری ٹیپس اینڈ ٹرکس ملنے والی ہیں آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز مسنا ہو جائے جی تو یہ ہیں آڑو اور کچھ ایپلز ہیں ان کا آپ چاہے تو آپ ان کو آرام سے ان کی ظاہرہ فروٹ چارٹ بنا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہوتا ہے مطلب فروٹ چارٹ سے زیادہ بہتر مجھے لگتا ہے کہ جس ٹائم آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ ایک یا دو جو بھی فروٹ ہے وہ لیں اور ان کو ان کے اریجنل ٹیسٹ کے ساتھ کھائیں جب ہم فروٹ چارٹ بناتے ہیں فروٹ چارٹ یہ ہوتا ہے کہ کبھی خبار تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اگر ڈیلی بیس پہ مجھے لگتا ہے کہ فروٹ کا جو اپنا فلیور ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس میں چارٹ مسالہ اٹ کر رہے ہوتے ہیں کریم ڈال رہے ہوتے ہیں کوئی جوسیز وغیرہ تو اس کا فروٹ کا جو اپنا اریجنل ٹیسٹ ہے اور فلیور ہے وہ نہیں آ رہا ہوتا تو ہم لوگ بیسے یہ کرتے ہیں آج کل رمضان چل رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ افتاری کے بعد یا کھانے کے بعد جو ہوتا ہے ایک دو فروٹ یا کچھ دل چاہے تو وہ لے لیں ان فروٹ کو میں بہت اچھی طرح سے دھو کے ہشک کر لوں گی اور اس کے بعد میں رکھوں گی انہیں فریج میں اور یہ جو ہے ایک بڑا سا شاپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ ویجیٹیبلز کا ہے اور اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور جب آپ ویجیٹیبلز حریدہ کریں تو آپ کس چیز کا دھیان رکھا کریں کیونکہ ظاہر ہے دیلی تو کوئی بھی ویجیٹیبلز مطلب دیلی نہیں ہم لینے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے تین چار دن کی یا ایک ویک کی جو ہوتا ہے عام طور پر سبزیاں آ جاتی ہیں تو ایک ویک میں پھر ہم نے کچھ اس طرح کیا کریں کس طریقے سے ان کو سنبھالیں کہ یہ پھر ایک ہفتہ آرام سے نکال جائیں سپیشلی گرمیوں میں جی تو یہ افتار کے بعد کا ٹائم ہے کھانا شانا ہم نے کھا لیا ہوا ہے اور میں نے یہ کام رکھا ہوا تھا کہ افتار کے بعد جو ہے نا پھر میں ریلیکس ہو کے تو یہ سارا کام کروں گی کیونکہ اس میں میرا کافی ٹائم لگ جائے گا اور ساتھ چائے بن رہی ہے اور میرا تو یہ حیال ہے اچھا کھانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ چائے پینے کا اتنا دل چاہتا ہے تو میرا حیال ہے میں چائے پینے کے بعد ہی ان کو ابھی میں نکال لیتی ہوں لیکن چائے پینے کے بعد ہی میں ان کو جو ہے نا وہ دھونگی اور سارا جو بھی ان کا کام ہے اچھا یہ جو ہیں دھنیا میں نے پہلے رکھا ہے یہ ٹماٹر ہیں ہری مرچے ہیں ٹماٹر جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اندر تھوڑے تھوڑے کچھ یالو ٹماٹر ہوں اور کچھ زیادہ ریڈ ہوں کیونکہ جو زیادہ ریڈ ہیں وہ آپ شروع کے دو سے تین دن میں یوز کر لیں اور جو ذرا آپ کو لگ رہ کے تھوڑے تھوڑے سے یالو ٹماٹر ہیں وہ آپ کے اگلے تین چار پانچ دن جو ہیں ان میں آسانی سے نکل جائیں گے جب آپ نے مرچے ہرید نہیں ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی مرچ نہ ہو جو کہ پہلے سے نرم ہو کیونکہ وہ اس نے ایک سے دو دن سے زیادہ وہ نہیں نکالے گی اور اس کے ساتھ وہ کیا کرے گی کہ وہ دوسری مرچوں کو بھی حراب کرے گی ایسی لیمن ہے لیمن جو ہے وہ کوشش کریں کہ بس اچھے سے فریش وہ نظر آ جاتے ہیں دیکھنے میں جو زیادہ نرم ہو رہے ہیں جن کے سکن وہ آپ نے بلکل بھی نہیں لینے ہے یہ ہیں کیوکمبر مطلب کہ یہ کھیرے جو ہیں یہ آپ نے کوشش کریں کہ زیادہ موٹے موٹے کھیرے نہ لیں جتنا موٹا کھیرہ ہوگا وہ اندر سے پکا ہوا ہوگا اور آپ کو شش کریں کہ بس میڈیم سائز کا کھیرہ ہو اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور وہ فریش بھی ہوتا ہے اچھا ادرک جو ہے اس کو لیتے ہوئے اپنے ایک چیز کا حیال رکھنے کہ سیدھا سیدھا ادرک لیں زیادہ جو اکٹھا اکٹھا اور اس طرح کا ہوا ہوگا وہ آپ کو چھیلنے بھی بھی مشکل ہوگی اس میں مٹی وغیرہ بھی زیادہ ہوگی تو یہ دیکھیں یہ جیسے بلکل مطلب سیدھا سا ادرک اس میں زیادہ وہ ادرک اس طرح اس کے ڈیزائننگ وغیرہ نہیں بنی ہوئی ہے ساتھ پدینے کی دو گٹھی ہیں اس کو میں آپ کو پراپر بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے کیسے فریز کرنا ہے اچھا یہ آ گیا ہمارے پاس پیاس اچھا پیاس اس سے پہلے میرے پاس جو آیا تھا وہ زیادہ پنگ کلر کا تھا اور یہ زیادہ ڈاک کلر کا لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا مجھے ڈیفرنٹ لگ رہا ہے لیکن ہے یہ بہت اچھا تھا یہ بلکل ڈرائی والا تھا اور پیاس ریتے ہوئے اپنے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ایک پیاس میں جسے وہ دبل وہ پارٹ بنا ہوتا وہ آپ ایک ہفتے سے پڑا ہوا ہے اور یہ ابھی تک بلکل ٹھیک ہے آپ نے یہ چیزوں کا دھیان آپ رکھیں گے تو آپ کا ایک ہفتہ آرام سے سبزی جو آنا وہ جائے گی آلو ابھی تک پڑے ہی ہوئے تھے کیونکہ اتنی فرائیڈ آئیٹمز جو آپ کو پتہ ہی ہے میں نہیں بناتی ہوں بس یہ سبزی میں کبھی یوز ہو جاتے ہیں اور یہ اس لئے ابھی ان کی ضرورات نہیں پڑی ہے اور یہ پیاز ہیں یہ ٹوکری میں نیچے میں اخبار بچھا لیتی ہوں تو وہ بس آرام سے نکل جاتے ہیں ہفتہ کبھی کبھار اگر دس دن بھی نکل جاتے ہیں کچھ بھی انہیں ہوتا تو جناب یہاں پہ چائے بنگی ہے اور چائے پی کے ہی میں یہ سب اب ان کو دھونا وگرہ پیسے تو یہ اچھی ہیں مارکٹ مطلب یہ مارکٹ ہے ٹاؤن کی تو وہاں سے لیے تو ان پہ زیادہ کوئی مٹی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں جیسے آپ کو نظر آرہی ہیں لیکن دھو کے ہر چیز آپ کوشش کریں کہ پانی سے نکال لیں اور اس کے بعد فریج میں تسلی سے رکھیں کیونکہ یہ ایک دن تو یوز ہونی نہیں ہے ان کو تین چار دن پانچ دن لگ جانے تو آپ ان کو دھو کے ہی رکھیں تو میں یہ چائے بن گئی ہے اس میں زیادہ ہی لائٹ کلر لگ رہا ہے تو میں چائے اندر پینے جاری ہوں اور آ کے پھر دھنیا جو تھا ہمارا اس کو میں نے کا کٹ لوں اچھا کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ دھنیا کو ہم کس طرح رکھیں فریج میں کیا کریں کچھ لوگ اسی طرح دھنیا کو دھوے بغیر حبار میں لپیٹ کے رکھ لیتے ہیں پرسنل مجھے یہ طریقہ بھی پسند نہیں ہے مطلب آپ کیسے آپ کے جو سبزی دھنیا ہے اس پہ ساری مٹی لگی ہوئی ہے اور آپ اس مٹی کے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ گرین رہتا اور دھماکہ ایسی مطلب رہتا ہوگا میں نے ایسے کبھی نہیں کیا ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اچھا میں کیا کرتی ہوں یہ دیکھیں دھنیا کو جو اچھا میں یہ نہیں کرتی کہ ایک ایک پتہ جناب صاحب اتا رہی ہوں میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا میرے پاس کسی دھنیا لیتے ہوئے آپ یہ دھیان رکھیں کہ بلکل گیلے ہوں اگر گیلے ہوں تو جناب میں پکڑتی ہوں دھنیا اور پتے نہیں ہوتے ان کو نکال دھنیا ہوتی ہے تو یہ پورا بنچ سا ہوتا اس کو پکڑ کٹ لیتی ہوں اس کو دھول لیتی تا کہ جتنی بھی اس میں کوئی مٹی وغیرہ اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ نکل جائے اور پھر میں اس کو فریز کر دیتی ہوں میں آگے جا کہ آپ کو بتاؤ گی ہمارا پودینہ میرا فیوریٹ ترین چیز پودینہ پودینہ کی چٹنی ہو گئی رائتہ ہو گیا پودینہ کی خوشبو اتنی اچھ ہوتی ہے پودینہ کبھی ایسا ہوتی نہیں اس میں بہت اچھی خوشبو ہے مطلب بلیو می یہ بڑا اچھا فریش پودینہ مل گیا مجھے لگ رہی جیسے آج ہی آیا مطلب کسی گاؤں وغیرہ سے یا یہ کوئی بڑا اچھا خوشبو دار دینا لگ رہے تو یہ میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو میں کروں گی اچھا اس کا بھی اس کے دو طریقے ہیں میں آپ کو دونوں طریقے بتا دیتی ہوں ایک یہ ہے طریقہ کہ آپ نے ایک پتہ پکڑا مطلب آپ نے ایک اس کی دنڈی پکڑ لی اور ایک ایک پتے کو اتارتے گئے تو یہ بھی بلکل ٹھیک ہے جن کے پاس زیادہ ٹائم ہے مطلب وہ تو اس طرح ضرور کر لیں کہ ایک ایک پکڑ جائیں اور اتارتے جائیں اور پیچھے آپ کا آرہی ہے میرے پیرٹس ہیں دونوں باتیں کرتے ہیں اگر آپ نے فرمائش کی کسی دن تو میں ضرور آپ کو ان سے بھی ملاؤں گی بہت پیارے ہیں ایک کا نام کینڈی ہے اور دوسرا چیکو ہے اور بہت باتیں کرتے ہیں اور جناب میں یہ پدینہ اس کو لے کے میں اندر آکے بیٹھ گئی تھی کیونکہ کھڑے ہو کے میں تھک گئی تھی اور ساتھ ساتھ چیریز انجوائے کرے تھی جو کہ میری فیوریٹ تلین ہے ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھ لیں یہ پدینہ سارا میں نے کر لیا صاف اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ دنیا بناتے ہو دوسرا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے شروع جہاں سے نرم ڈنڈی ہوتی ہے آپ نے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ نے بس یہاں سے یہ توڑا ٹھیک ہوگی اس کو اپنے آ رکھ دیا اب اپنے ڈنڈی کو موڑ لینا ہے اور آپ نے بس ہاتھ سے ایسے کرتے دکھا دیتی ہوں اب جب بھی آپ اپنے گھر میں بنائیں تو آپ اس کو ضرور کیجئے گا اس طریقے کو دیکھنا آپ کو بہت آسان لگے گا یہ کیا کیا آپ نے جو اوپر والا اس کا سیرہ ہوتا ہے جہاں سے نرم اور چھوٹے پتے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو الٹا نہیں کریں گے تو یہ آپ کا پتہ ٹوٹے گا مطب تو آپ کا اتنا سمود نہیں ہوگا آپ نے اس کو میک شور کرنا کہ اپنے ڈنڈی کو اپنے پتے اتارنے شروع کرنے ہے جو جو ہے وہ کافی لمبی ہوتی جاری آپ بھی کہیں گے کہ پہلے کاری ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں جیسے ہوتی 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 لینا لیکن آپ کو کہ آپ نے کیسے فریز کرنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کار کے تو دھوئے بغیر فریز کر لیں یہ نہ ہم دھولیں تو یہ خراب ہو جائے تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ مطلب وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ دھنیا کار کے اور مٹی دھنیا جو ہے وہ آپ اپنے فریز میں کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ جو جمز ہوں گے جو باہر سے مارکٹ ساتھ ہیں وہ سارے اس کے ساتھ ہی جائیں گے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے دھنیا کٹا اس بس آرام سے فریز کر دینا اور یہ آپ یقین کریں ایک مہینہ کہیں نہیں جاتا آپ آرام سے اپنا کھانا بنائیں اور مزے سے دھنیا نکال لیں کوئی کٹنے کا جنجٹ ہے ہی نہیں دھنیا بڑا سستہ ہوا ہوا ہے جب بھی دھنیا سستہ ہو آپ دو دن بنچ اس کے خرید لیں اور اس کو کٹ ایک دفعہ تو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی لیکن آپ سکون سے زندگی آسان ہو جائے گی تو یہ جو پدینہ ہے اس کو پانی ڈرین کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈال دینا شاپر میں اور آپ نے اس کو رکھ دینا فریزر یا اگر آئیس یا اس کا ٹمپریچر جو وہ نیچے آگیا تو پھر ظاہر ہے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں آج تو کافی سارا ہو گیا کام باقی برطن تو میں نے افتار اور ڈینر وغیرہ کے دھولیے تھے اب یہ وہ والے برطن ہے جو یہ ابھی سبزیاں بچ رہے ہیں تو اس ٹائم مجھے کام کر کر تھوڑی بھوک بھی لگ رہی کی اور یہ بڑے نیو سٹائل کے راستہ ہیں جیسے برگر ٹائپ کے برگر سٹائل کے تو یہ تھوڑا دودھ کے ساتھ میں تھوڑے سے بھی لے لوں گی تو آپ ٹائم آگے اپنا ویلوگ کو اینڈ کرنے کا اور آئی ہوپ آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اس میں جو بھی ٹپس وغیرہ تھیں آپ کے اللہ کرے کام آئیں اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ویڈیو دیکھتے دیکھتے تو پھر آپ تھمز اپ دینا تو بنتا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ سے کہیں میس نہ ہو جائیں اور آپ کو مل جائیں تو چلیے جی اپنا رکھے گا بہت سارا خیال آپ سب کے لئے دھیر ساری دعائیں خوش رہیں خوش یہاں بانٹیں اور اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لئے تیک کیئر بائے بائے فی ایمان اللہ